نمسکار بھکتوں، ہر ہر مہادیو جو عورت اپنے گھر کی ان پانچ چیزوں کھالی رکھتی ہے، اس کو کنگال بنتے دیر نہیں لگتی جیہا، جیہا شاید آپ کو اس بات پر وشواش نہ ہو مگر آپ کو بتا دے یہ بات سہی ہے، واسطو کے انسار کئی بار ہم جانے انجانے گھر میں ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں، جو آپ کے جیون میں کنگالی کا کارن بنتی ہے، آپ کو آپ کے پریوار کو برباد کر دیتی ہے، تو ہو جائے سافدھان نہ کریں ان گلتی کو، اور جان لے کون کونسی ہیں وہ چیزیں جن کو گھر میں کبھی بھی بھولوش بھی کھلی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے گھر میں چھا جاتا ہے اندھیرہ یعنی نکارات مکتہ اور آپ کے پریوار کی بربادی کا سب سے بڑا کارن بھی یہی بنتی ہے، تو ترنت ہٹا دیں ان چیزوں کو تو جانتے ہیں مطروں کونسی ہیں، وہ چیزیں مگر اس سے پہلے آپ یہ ضرور دھیان میں رکھیں کی ویڈیو کو پورا دیکھنا کوئی بھی جانکاری آپ کے مس نہ ہو جائے، نہیں تو انجانے میں ہی صحیح آپ اپنے گھر کی بربادی کا کارن بن سکتے ہیں، کیونکہ کوئی جانکاری چھوٹنے پر آپ وہ گلتی کر سکتے ہیں، تو پورا بنے رہیں اس ویڈیو میں مطروں واسطو شاستر میں کئی ایسے اپائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں نظر انداج کرنے پر گھر میں واسطو دوش اتپن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی واسطو کے انسار کچھ انیا باتوں کا دھیان نہ رکھنے پر ماں لکشمی ناراج ہو جاتی ہیں، ایسے میں ویقتی کو اس کی محنت کا پورا فل نہیں مل پاتا اور بھاگے کا ساتھ نہیں ملتا، مانیتا ہے کہ یہ سب گرہوں کی چال کے کارن ہوتا ہے واسطو کے انسار اکثر گھر میں رکھی ہوئی کچھ کھالی چیزیں آپ کو کنگال بنا سکتی ہیں، ایسے میں ان چیزوں کو سمیہ رہتے صدھار لینے میں ہی بھلائی ہے، آئیے جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز ہے مطروں، اپنے گھر کے مندر میں رکھا ہوا جلپاتر، جیہاں مطروں یہ سب سے ضروری چیز ہے، آپ یہ بات کو گانٹ باندھ لے کی آپ اپنے گھر کے پوجہ گھر میں رکھے جلپاتر کو کبھی بھی بھول سے بھی کھالی نہ رکھیں اس کے ساتھ ہی بات کریں، اگلی چیز کے بارے میں تو اگلی چیز ہے مطروں، گھر کی تجوری یا گھر کی وہ جگہ جنہ پر آپ اپنے گھر میں پیسہ یا سونا رکھتے ہیں جیہاں مطروں، شاستروں میں کہا گیا ہے کہ تجوری یا پرس کو کبھی بھی کھالی نہیں رکھنا چاہیے، کھالی پرس یا تجوری ماں لکشمی کو ناراج کرتی ہیں، اگر کوئی ویکتی ایسا کرتا ہے تو اس سے گھر میں کنگالی پیر پسار لیتی ہے، تو آپ یہ گلتی کو آگے سے کبھی بھول کر بھی نہ کریں، یہ آپ یاد رکھیں اب مطروں اگلی چیز کی بات کریں تو مطر رو وہ ہے آپ کے باتھروم میں رکھی ہوئی بالٹی جیہاں مطروں، اکثر لوگ نہا کر کے باتھروم کو ایسا فیلا کا فیلا ہی رکھ دیتے ہیں، نہانے کے بعد باتھروم میں رکھی بالٹی کو بھی کھالی ہی چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ باتھروم میں رکھی کھالی بالٹی گھر میں نکاراتمک اُرجا کا سنچار کرتی ہے اور گھر میں کئی طرح کی سمسیائیں اُتپن ہونے لگتی ہیں تو آپ یہ بات کی آج سے ہی گانٹ باندھ لے کی باتھروم کو ہمیشہ صاف رکھیں اور کبھی بھی باتھروم کی بالٹی کو کھالی نہ رکھیں اور مطروں اس سے بھی جائدہ مہدوپورن چیز ہے اگلی تو ویڈیو میں پورا بنے رکھیں کیونکہ ینہا پر ہم آپ کو ایک دم سہی اور اُپریوکت جانکاری پرابت کرتے ہیں تو اگلی چیز ہے آپ کے گھر کا ان بھندار جی ہامتروں وہ جگہ جنہاں آپ گینہو چاول آٹا ان چیزوں کو رکھتے ہیں تو آپ بھول وش بھی ان چیزوں کے پاتھر کو کبھی بھی کھالی نہ کریں ان کو واسطو شاستر میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی کچن میں ان بھندار کھالی نہیں ہونے چاہیے کہتے ہیں کہ بھرا ہوا ان بھندار جیون میں سکارات مکتال آتا ہے بھرے ہوئے ان بھندار گھر میں سکس مردی کا پرتیق مانے جاتے ہیں ایسے میں گھر میں ان بھندار کے کھالی ہونے پر انہیں بھر لیں اب بات کرتے ہیں مطروں گھر میں نہ رکھنے والی ان مہدوپون چیزوں کے بارے میں جن کو آپ گھر میں رکھیں ہی نہیں نہیں تو یہ گھر چیز گھر کو برباد کرنے میں مہدوپون بھومی کا نبھاتے ہیں تو کونسی ہیں وہ چیزیں تو پہلی چیز ہے مطروں گھر میں لگے کانٹے دار پودھے جی ہاں مطروں گھر میں بھول کر بھی کانٹے دار پودھے نہیں لگانے چاہیے کہتے ہیں کہ گھر میں لگے اس طرح کے پودھے نکارات مک اوڑ جا کا سنچار کرتے ہیں اس لئے گھر کے اندر کبھی بھی کانٹے دار پودھے نہ لگائیں یہ ماں لکشمی کو ناراج کر دیتی ہیں اور آپ کے گھر کی ترقی کو روک دیتے ہیں تو اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں اب بات کرتے ہیں اگلی چیز کے بارے میں تو اگلی چیز ہے مطروں جس کو آپ اپنے گھر سے باہر نہ کریں کیونکہ یہ سب سے ضروری چیز ہے مگر آپ اس چیز کو سب سے زیادہ سنبھال کر رکھیں کیونکہ یہ چیز کو چھپا کر سنبھال کر رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو کیا ہے وہ چیز جو سبھی کے گھروں میں پائی جاتی ہے تو وہ ہے مطروں جھاڑو جی ہاں جوتش شاستر میں جھاڑو کو لکشمی کا پرتیق مانا گیا ہے کہتے ہیں کہ جھاڑو کو گھر میں ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے جھاڑو کو ایسی جگہ پر بھول کر بھی نہ رکھیں جہاں سب کی نظر پڑے تو ان وشیش چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ بھی اپنے گھر میں ماتا لکشمی کی کرپا بنانا چاہتے ہیں تو ان نیموں کو یاد رکھیں اور ان کا ضرور پالن کریں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی کومنٹ میں جے ماتا لکشمی ضرور لکھیں دھنیواد ہر ہر مہادیو